موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسان یفقہ قولی اللہ سبحانو تعالی ہم سب پر بڑا ہی مہربان ہے اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے ساتھ ترہ ترہ کی ضروریات لگا دی اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جسے اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور پھر اس کی ضروریات پوری نہ کی ہو انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس زمین سے ترہ ترہ کے کھانے نکال کر غلہ، گندم، پھل، ترہ ترہ کے میوے مختلف ترہ کے درخت، کھیتیاں، پسلیں، بوٹیاں ترہ ترہ کی چیزیں اس نے پیدا کی جن میں نہ صرف یہ کہ ضروریات ہیں بلکہ انسان کے لیے ذائقے کا احتمام بھی ہے اور جو بھی زمین پر جاندار چلتا پڑتا ہے، رنگتا ہے ہر ایک کے لیے رزق کا سامان موجود ہے پھر اسی طرح انسان کے ساتھ اس کی خواہشات بھی رکھی ان خواہشات میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی ساتھی ہوگی اس کا کوئی کمپینین ہو اس سے کوئی محبت کرنے والا ہو وہ کسی سے محبت کرے کیونکہ یہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود انسان میں سے اور پھر باقی تمام چیزوں میں سے اس کے جوڑے پیدا کی ہر ہر چیز کا جوڑا بنایا اور خود اسی کی ذات میں سے بنایا یعنی اسی کی نسل میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر انسان کو صرف جانوروں کی طرح خواہشات پوری کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کو ایک ذابطہ حیات دیا ان کی رہنمائی کی خواہ کھانے بینہ کا معاملہ ہو یا شادی بیعہ کا معاملہ ہو پورے اصول ذابطے قائدے ہر چیز بتائی کہ کس میں انسان کی بھلائی ہے اور کونسی چیز انسان کے لیے نقصان دے ہے یہ سرہ سر اس کی رحمتیں ہیں اب یہ ہم پر لازم آتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اسی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے کیا چیز ہمارے پائدے کی ہے کیا نقصان کی ہے ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں مختلف کاموں میں کیسی رہنمائی دی ہے اس کے لیے بھی ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہماری غذا کو زمین سے نکالا ہماری ہدایت کو آسمان سے بھیجا دونوں چیزیں موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم جسمانی تقاضوں کو فوقیت دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن روح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اور اپنی آخری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو آسمانی ہدایت اور اہمائی اللہ تعالی نے بھیجی ہے اس کے لیے ہم اس حد تک کوشش نہیں کرتے جیسے کی کرنی چاہیے تو بہرحال اس تمہید کا مدہا یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کے احتمام اس غرص سے کیا گیا ہے کہ ہم شادی کے موقع پر اپنے لیے کچھ ایسی چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے اور یہ صرف نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آڈینس کچھ ایسے ہیں کہ جو زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہیں شادی ہوئی بچے پیدا ہوئے پھر بچوں کی پھر بچوں کے بچوں کی ماشاءاللہ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں زندگی میں اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ ہی عرصہ پہلے اس تجربے سے گزرے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو اب گزرنے اور کچھ آئندہ گزرنے والے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے روپ میں موجود ہیں اور کچھ بیوی کے روپ میں اور کچھ آئندہ بیوی بننے کے ان تمام مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہئے ایک ساس کے روپ میں ایک ماں کے روپ میں ایک بیٹی کے روپ میں ایک بہو کے روپ میں ہم سب پر کیا ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی بھی طرح کوئی کبھی نہیں چھوڑی قرآن مجید بھی بھیجا اور پھر اس پر عمل کیسے کرنا ہے عملی زندگی کیسے گزارنی پریکٹیکل لائف میں اس قرآن کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی اس کے لئے ایک پیغمبر بھیجا ایک معلم بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لئے ایک عملی نمونہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے ہمیں بہترین تعلیم نہ صرف یہ کہ زبانی دی بلکہ بہت سے چیزیں کر کے دکھائیں اور بتائیں اگر ہم ان چیزوں کے پیروی کریں تو یقینا ہمارے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے کیونکہ شادی کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کے آخر میں یہی سبب دیا جاتا ہے کہ وَمَيْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَ مَزِيمًا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے تو یقینا کامیابی ہی کامیابی ہے ہم میں سے ہر شخص کامیابی کا مطلاشی ہے لیکن ہم کامیابی اور زبوں پر ڈھونڈتے ہیں جبکہ اللہ سبحانو تعالی نے یہ کامیابی قرآن و سنت کی پیروی میں رکھ دی تو آئیے ہم آج اس موقع کی مناسبت سے نکاح اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں یہ آتحانی ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً تَنْخَعُ الْمُؤْمِنِيَن کہ نصیحت کرو یاد دہانی کراؤ کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے بولی بھی باتیں یاد آجاتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی کے رشتے کو نکاح کے رشتے کو اللہ سبحانو تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے فرمایا وَمِنْ آَيَادِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی یعنی انسان کا جوڑا انسان ہی میں سے بنایا کیوں بنایا؟ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس میں سکونتا تو گویا شادی کا پہلا اور بنیادی مقصد سکون پانا ہے کیونکہ ہر انسان کو جسمانی، قلبی، روحانی طور پر ایک سکون کی ضرورت ہوتی یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے اور اللہ نے ضرورت کو پیدا کیا ہے لیکن ایسا کیوں ہے آج کہ شادی سکون کا باعث نہیں رہی خوشیوں کا باعث نہیں رہی ایک دوسرے کے لیے اتمنان نہیں رہا اس کے لیے ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں پر ہے پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اب اس کا مطلب عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اور اب وہ خود بخود ہونے یہ چاہیے اور ہم اسے دوسرے میں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ دوسرا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور بعض اوقات اس کو ٹیسٹ کرنے لگتا ہے اور ٹیسٹ میں یا خود فیل ہو جاتا ہے یا دوسرا فیل ہو جاتا ہے اب نیکھ یہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کھیتیاں پیدا کیا تو بتائیے کہ کیا کھیتی خود ہی پیدا ہو جاتی پیدا تو اللہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کوشش کرنے پڑتی محنت کرنی پڑتی ایک درخت اگانے کے لیے کتنی محنت کرنے پڑتی ایک باغ لگانے کے لیے کتنی محنت کرنے پڑتی اس کے لیے زمین کو ہمبار کرنا پڑتا ہے اس میں بیج ڈالنا پڑتا ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کتنے مرحلیں ہوتے اور مسلسل جب تک وہ پودا یا درخت زندہ ہو اس وقت تک اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک جنسی کشش بھی رکھی ہے محبت کا جذبہ بھی ڈالا ہے لیکن اس محبت کو پنپنے کے لیے اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے پڑتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت سی قربانیاں کرنے پڑتی ہے جیسے ایک درخ سے پھل حاصل کرنے کے لیے ایک کھیتی سے فصل حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے پڑتی ہے اور کتنے یہ محلوں میں محنت کرنے پڑتی ہے اسی طرح ان ریلیشنز کو اچھا رکھنے کے لیے دونوں کو محنت کرنے پڑتی ہے انہی شوہر اور بی بی وہ کیوں اس لیے کہ کوئی بھی ریلیشن یک طرفہ نہیں ہوتا ون سائیڈیڈ نہیں ہوتا یعنی ہر ریلیشن دو طرفہ ہوتا ہے کوئی بھی محبت یک طرفہ طور پر باقی نہیں رہتی پنپسی نہیں بلکل ایسے ہی جیسے ایک درخت کو اگانے کے لیے صرف بی جی کافی نہیں ہوتا پانی بھی چاہی ہوتا ہے صرف پانی نہیں بلکہ دوب بھی چاہی ہوتی ہے روشنی بھی چاہی ہوتی ہے اور پھر اس کو وقتاً پر وقتاً دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کہیں کوئی جڑوں میں کچھ بیماری تو نہیں لگی کوئی کیڑا تو نہیں لگیا کوئی باہر کے الیمنٹ ایسے تو نہیں کہ جو آکے اس کو نقصان دے رہے ہیں تو اسی طرح یہ نہیں کہ ایک دفعہ شادی ہوئی اللہ نے دل میں محبت ڈالی اور پھر انسان اس کے بارے میں لا پرواہ ہو جائے کیر نہ کرے اور اس کو فارد رانٹڈ لے کہ یہ تو ہونی ہی چاہیے اور زبردستی کسی دوسرے سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک درخت اگانے کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی قبتیں ملتی ہیں کچھ غزہ زمین سے درخت لیتا ہے اور کچھ باہر سے آتی ہے کچھ سورج ہوا سے آتی ہے اور کچھ زمین کے اندر سے حتیٰ کہ درخت کی جو سب زرنگیاں وہ بھی آپ کا معلوم ہے کہ جب تک سورج کی روشنی نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا یہ ساری کائنات میں غور و فکر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور ہمیں ان نشانیوں سے بھی سیکھنا ہے اور اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے قرآن مجید کی شکل میں اس سے بھی سیکھنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ باقی سب چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں اور ہمیں اپنے ریلیشنشپ پر کس طرح کام کرنا ہے اور ان کو کس طرح بہتر کرنا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر محبت کا جذبہ بھی پیدا کیا اور محبت کی طلب بھی رکھی اور محبت دینے کی قوت بھی رکھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حدود رکھیں باؤنڈریز رکھیں کہ اس کے اندر کیونکہ کوئی بھی چیز جب اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل جاتی ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ پانی اگر حد کے اندر رہے تو وہ فائدے کا ہے لیکن حدوں سے باہر نکل جائے تو سلاب آ جاتے ہیں محبت کا جذبہ بھی اگر حدوں کے اندر رہے تو بہت خوبصورت جذبہ ہے لیکن اگر حدوں سے باہر نکل جائے تو فساد اور تباہی پھیلاتا ہے پچھلے دنوں والنٹائن گزری اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے برو تک سب کو محبت کا ایک نیا مطلب سکھا دیا گیا ہے جس کا ہمارے دین میں کوئی بھی کانسپ نہیں ہے اس کی کوئی اصل اور بنیاد ہے ہی نہیں مجھے بتا صلاح کے ایک سکول میں مانٹسری کے بچے بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آئے اور کلاس میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ دیں اب آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں تو بچپن سے یہ تعلیم جو ہے وہ کوئی ایڈوکیشن ہے اور اگر چھوٹے بچے جن کو ابھی محبت کا مطلب بھی نہیں پتا ان کو اگر ہم یہ تربیت دے رہے ہیں وہی سے ہم ان کے ذہن مس کر رہے ہیں تو بڑے ہو کر کیا ہوگا پھر اسی طرح یہ محبت کا رشتہ شادی کے دائرے میں ہو تو یہ بھی باعثی عجر ہے جیسے کبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیدہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے اس کی محبت کا رزق دیا گیا ہے یعنی میں اس کو بھولا نہیں سکتا وہ فوت بھی ہوگی تو آپ ان کو یاد کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ کو بعض وقت اس پر بہت ہوتا تھا کہ آپ ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں جب کوئی بگری وغیرہ زبا کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے لیکن یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی دلوں کے اندر ڈالی اور کوئی کسی کے محبت کو اس طرح چھین کے نکال نہیں سکتا ہاں یہ انسان کا اپنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی محبتیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں جب ان کو پانی نہیں ملتا غزا نہیں ملتی وہ پنکتی نہیں ان کے اندر محنت اور کوشش نہیں ہوتی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے لیکن محبت کو چینلائز کرتا ہے اور اس کے لئے سب سے بہترین طریقہ نکاح کا طریقہ رکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے گویا نکاح ایک عبادت ہے دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے باعثِ عجر ہے بظاہر دیکھنے میں یہ صرف دنیا کا کام نظر آتا ہے لیکن اسلام میں شادی کرنے پر بھی عجر اور ثواب ہے جسی بارے میں ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے پاس آنا بھی صدقہ ہے یعنی کہ وہ بھی ایک عجر کا باعث ہے یعنی ہزبن بائیف کا جو فیزیکل ریلیشنشپ ہے اس میں بھی عجر بتایا گیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو پیورلی ایک دنیا کا کام ہے اور ایک خواہش کو پورا کرنا ہے اس میں کیا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے حرام طریقے سے یہ کام کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں تو اگر حرام میں گناہ ہے تو حلال میں عجر ایک ثواب ہے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس کا پانسپ نہیں ہے اس لئے اس میں کوئی ایسی نیت اور کوئی ایسا خیال بھی نہیں ہوتا پھر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لئے کچھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لئے رکھتا ہے اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے نکاح کرتا ہے وہ اپنا دین مکمل کر لیتا ہے تو گیا شادی کے بغیر یعنی اگر شادی کا موقع ہو اور انسان حلال طریقے سے شادی نہ کرے اور حرام تعلقات میں الجا رہے یا شادی کرنے کے بعد بھی حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے اور اپنی بیوی کی پرواہ نہ کرے یا اس کی قدر نہ کرے یا اس کی طرف توجہ نہ کرے اور شادی یا نکاح کے بغیر جو آج کل بہت چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے جسے گئر فرنڈ اور بوائر فرنڈ کے کانسپٹ ہے جو کبھی بھی مسلمان معاشرے میں رہا ہی نہیں کیونکہ اس میں تو صرف وہی فرنڈشپ ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے یا نکاح کے ساتھ ہوتی ہے تو اس چیز کی وجہ سے جو معاشروں میں فساد اور انارکی پھیل رہی ہیں اور جس قدر طلاقیں عام ہو رہی ہیں اور جس قدر گھروں کے اندر بچینی اور پریشانی ہیں اور جس قدر لوگوں کے اندر غم اور غصہ اور فرسٹریشن ہیں یہ ایک طوفان سے کم نہیں اس لیے نکاح کرنا دنیا کا کام نہیں یہ سراسر دین کا کام ہے یہ صرف دنیا داری نبانا نہیں بلکہ دین مکمل کرنا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو یعنی نکاح کو مشکل نہ بنایا جائے لیکن اب کیا ہو رہا ہے زنہ آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے جبکہ حلال کے راستے آسان ہونے چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے بہرحال جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر بقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں ایک گیدرنگ کے اندر جس میں خطبہ دیا جاتا ہے نکاح پڑھایا جاتا ہے اجاب و قبول کیا جاتا ہے یعنی پروپر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی ایک لیگل ویلیو ہوتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ صرف چند الفاظ ہی ہوتے ہیں لیکن وہ چند الفاظ ایک مرد اور عورت کو ایک بہت بڑے رشتے میں پرو دیتے ہیں اور ان کے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دیتے ہیں وہ دونوں مل کر ایک خاندان کو جنب دیتے ہیں ان سے اللہ تعالی جب بچے دیتے ہیں تو بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں وہ آگے ان کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں کیونکہ کسی رشتے میں اللہ تعالی نے اتنی محبت اور خیر خواہی نہیں ڈالی جتنی محبت والدین اور اولاد کے درمیان میں ڈالی اور یہ رشتہ کیسے وجود میں آتا ہے یہ شادی کے بعد ہی وجود میں آتا ہے اگر یہی تعلق نکاح کے بغیر قائم کیا جائے تو اگر وہ بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے لیگل والدین نہیں ہوا کر دے اور وہ ان کے لیے اس طرح صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسلام کے اس طریقے کو اپریشیٹ کیا جائے اس کو آسان کیا جائے اور اس کے لیے شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے تو اس طرح میں خطبہ نکاح پر چند باتیں کروں گی اور ساتھ ساتھ ذمہ داریوں پر بحیثیت مرد اور عورت کے جو شادی کے رشنے میں پروے جاتے ہیں ان کی کیا پرائز اور کیا حقوق بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں ان الحمدللہ نستہینه ونستقبره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون پھر ہے یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومیت اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عزیما تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر اور آمال سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں جس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ بٹکا دے اسے سیدھی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور پھر اے لوگو اللہ سے ڈرو اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کوئی جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسری سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور یاد رکھو رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کرو سیدھی بات کرو وہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا تمہارے گناہ ماف کر دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ خطبہ عام طور پر جب مکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے لیکن صرف عربی وہ پڑھا جاتا ہے اور پھر خواتین کو عمومن سنائی بھی نہیں دیتا حالانکہ شادی صرف مردوں کی نہیں ہوتی مرد اور عورت دونوں کی ہوتی تو اس لیے بہت اہم ہے یہ بات کہ ہم خواتین بھی اس خطبے کے میننگ کو سمجھتے ہوں کہ اس موقع پر کیا خاص بات یا کیا خاص میسج دیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات یہاں پر اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنا کی گئی کہ ساری تعریف اللہ کی ہے سارا شکر اللہ کا ہے وہ کس لیے اس لیے یہ خوشی کا موقع اور یہ نعمت اللہ سبحانو تعالی ہی دے تو حاصل ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ کتنی لوگ ہیں جو جائز طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں ماں باپ دنوں انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد رشتہ آتا ہے پھر کتنے ہی مرحلے ہوتے ہیں کبھیوں لگتا ہوگا نہیں اور کبھیوں لگتا ہے کہ بس کل ہو جائے گا کرتے کرتے کتنے مرحلوں کے بعد رشتہ ہوتا ہے پھر رشتہ ہونے کے بعد شادی کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے پھر آخر کار وہ دن آتا ہے جو خوشیوں کا دن ہوتا ہے صرف لڑکے لڑکی کے لیے نہیں بلکہ سارے خاندان کے لیے دوستوں کے لیے سب انتظار میں ہوتے ہیں اور جو بھی سنتا ہے حقیقت وہ خوش ہو جاتا ہے تو جب یہ خوشی ملے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے کیونکہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی بھی نعمت سوچئے کیا کچھ ہے ہمارے پاس وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح بھو کی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھیک ماری اور کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَرْحَمُكَ اللَّهِ کہ اللہ تم پر رحم کرے تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ پہلے لفظ جو آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان نے بولے تھے وہ الْحَمْدُ لِلَّهِ تھے اور پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو پہلے لفظ آتے ہیں بسم اللہ تو ہر سورت کے شروع میں ہی آتی لیکن سورت الفاتحہ جس سے شروع ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ تیرا شکر ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی میں الْحَمْدُ لِلَّهِ کہتا رہے تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو انسان کے پاس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کاؤنٹ نہیں کرسے کاؤنٹ لیس بلسنگ ہے تمہارے پاس اور پھر سب سے افضل شکر چاہے وہ الْحَمْدُ لِلَّهِ ہی ہے قیامت کے دن جو کہ ایک بہت طویل دن ہوگا بہت لمبا بہت انتظار کا اور اس میں ہر طرح کی مخلوق ہوگی اس وقت بگر آپ پلانیٹ آرف پہ دیکھیں تو کس کس قسم کی لوگ ہیں کوئی کالے ہیں کوئی گورے ہیں کبھی آپ حج پہ گئے ہو یا عمرے پہ گئے ہو تو آپ نے دیکھا گا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں اور پھر واپس سہلے جاتے ہیں اور میڈیا کے اس دور میں کسی بھی چیز کو دیکھنا کچھ مشکل نہیں دن رات ہم ایسے نظارے دیکھتے رہتے ہیں بلکل بلیک پیپل جو ہیں وہ ان کے گروہ یا کسرت سے ان کو دیکھنا اچھا ہمارے ملکوں میں ممکن نہ ہو لیکن اب حج آسان ہو گیا بہت سے لوگ جاتے ہیں اور یہ سارے نظارے دیکھتے ہیں پھر آپ دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ امیر ہیں کچھ غریب ہیں کچھ پڑے لکھے ہیں کچھ انپڑ ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کسی کی ویلیو کچھ ہے کسی کی پسند کچھ کسی کی کچھ اور ہر ایک دوڑ میں بھی ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکل جائے وہ دوسروں سے بہتر ہو جائے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کا نام گریز بک آف ورڈ ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے کوئی کہیں ٹاپ کر رہا ہے کوئی کسی چیز میں آگے بڑھ رہا ہے کوئی کسی ایک فیلڈ میں کوئی دوسرے فیلڈ میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں افضل اور ٹاپ پر اور نمبر ون وہ ہے یہ جو قیامت کے دن سب سے اوپر ہوگا جب اول اور آخر سب انسان جمع ہوگی اور آپ کو پتا ہے وہاں سب سے افضل لوگ کون ہوگی سب سے ٹاپ پر کون لوگ ہوگی ابھی تو کہتا ہے نا ورلڈ کلاس اور ٹاپ کلاس وہاں پر کون ہوگی کیا آپ جاننا چاہیں گے وہاں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمدون حمدون کون ہے حمد کی جمع وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خوشی ملتی اچھی خبر سنتے تو الحمدللہ بن عباتی تتمم السالحات کہتے ہیں اور جب کوئی تکلیف ہوتی تو فرماتے ہیں الحمدللہ علا کل حال یعنی خوشی میں اور غم میں دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے اگر تکلیف آئی ہے تو اس میں بھی کوئی بلائی ہوگی پھر اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جو بھی نعمت فرمائیں اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہیں تو اس بندے نے جو دیا جو کہا وہ اس سے بہتر ہے جو اس کو ملا یعنی جو اس نے اس موقع پر بول دیا اس کا عجر و سواب اور کل قیامت کے دن وہ جو دیکھے گا تو احران ہو جائے گا اور بھول جائے گا اس چیز پر جو دنیا میں ملی تھی اس کو تو چھوٹی نعمت ہو یا بڑی ہر چیز پر الحمدللہ کہنا انسان کے لئے فائدہ مند ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ خاص طور پر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ریلیشنز کو اچھا رکھنے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے اور بندوں کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ شکر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو کہ مجھے کچھ ملا ہے کیونکہ کچھ ملنے پر ہی شکر آتا ہے کہ الحمدللہ ملا تو جو اس چیز پر نظر رکھے گا کہ اس کو کیا ملا ہے وہی دراصل شکر ادا کر سکتا ہے ورنہ دوسرا تو صرف شکوہ ہی کر سکتا ہے تو ہمیں دو میں سے ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے یعنی دو میں سے ہماری ایک چوائز ہوتی ہے یا شکر یا شکوہ تو سوچئے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی سی ناراضی چھوٹی سی تکلیف چھوٹی سی کوئی میس انڈرسٹیننگ اس سے فوراں شکوے اور فوراں جو منفی پائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں شیطان ہمیں فوراں بسو سے دلا کے اس طرح اعمال کر دیتا ہے اور ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہے ونستعینوہو ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام تکمیل کو نہیں پہنچتا کسی کام کے اندر خیر و بلائی برکت نہیں ہوتی انسان کہیں بھی پہنچ جائے وہ محتاج ہے اس سے اللہ تعالی کی ضرورت ہے لیکن افسوس یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ تعالی کو بھل جاتے ہیں جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہمیں لوگ بھی یاد ہوتے ہیں کام بھی یاد ہوتے ہیں انجوائیمنٹ بھی یاد ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگی سے اللہ تعالی کا نام اور اس کی عبادت اور اس کا ذکر نکلتا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو شادی کے دن نماز بھی ضرور پڑھتے ہیں اٹینڈ کرنے والے تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن دلہن جو ہزاروں میں میک اپ کرواتی ہیں اس دن اس کی نماز کو معاف سمجھے جاتے ہیں کبھی کوئی فتوہ لے رہا ہوتا ہے وہ تیمم کر کے پڑھ سکتی ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لئے ہم اس رب کو اس دن دھول گاتے ہیں جو دن ہماری خوشی کا دن ہے جو نعمت ملنے کا دن ہے جب نعمت ملے تو اور زیادہ شکر کے سجدے ادا کرنے چاہیے نہ کہ انسان فرض نماز بھی چھوڑ دے تو یہ ناشکری میں آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے شادی شدہ زندگی میں جہاں راحتیں آرام ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ مشرکتیں بھی ہیں وہاں ایڈجسمنٹ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے جس میں کافی مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں وہاں ایک نئے واحول کے اندر سیکٹ ہونے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے پھر مزاجوں کا ملنے کا معاملہ اور مرحلہ بھی ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں دو افراد سے لے کر پورے دو خاندان انوال ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے چھوٹی مشکل پیش آئی اور بڑی فوراں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو پسند کے خلاف ہو فوراں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے وَنَسْتَعِنُهُ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تیری مدد چاہیے ویسے تو ہم ہر نماز میں بھی کہتے ہیں ایاک نابد و ایاک نستعین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں لیکن ایک حدیث ہے ابن عباس سے مربی ہے خاص طور پر اس میں اللہ کی مدد کی بات کی گئی ہے ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سوار تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں تمہیں یاد رکھنا اور وہ کیا تھے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتے ہیں یعنی سیفٹی چاہتے ہیں سیکیورٹی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گئے جب کسی سے مانگو تو اللہ سے مانگو یعنی جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو پہلا خیال اس کا آنا چاہیے جب مدد چاہو اللہ سے چاہو جب بھی مدد چاہیے کسی بھی قسم کی چاہیے فوراں کہیں اللہ مجھے یہ چاہیے تو میری ضرورت پوری کار یعنی بندوں کی طرف دھیان رکھنے بندوں سے لالت رکھنے بندوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر وقت دن اور رات میں بندوں کی مدد پر خادر ہے اس سے مدد مانگی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے چاہا کلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خوشک ہو گئے پھر اسی طرح ایک قبیلہ تھا اس کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے یعنی اسلام کی تعلیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے اور تم اس سے مدد لانتے ہو تو وہ تمہاری مدد کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس مچا دیتا ہے یعنی مشکل سے مشکل زندگی کے پزل جو آ جاتے ہیں انسان جن بھول بلائیاں جن میں فس جاتا ہے تو اللہ کی مدد سے وہ واپس اپنے اصل منزل تک پہنچ سکتا ہے اور جب تم کے حد سالی میں مبتلا ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بارش برساتا ہے اور تمہیں پیدابار ظاہر کر دیتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جب شادی ہو تو ماں باپ بھی شکر گزار بنے اور بچے بھی شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہو اور بندوں کے بھی شکر گزار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اور زیادہ نعمت اتا کروں گا دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیچھ آئے کوئی چیز ناغبار ہو تو بھاگ کر پہلے ماں باپ کو بتانے کی بجائے اور دوستوں سے شکو شکایت کرنے کی بجائے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں پھر تیسری چیز ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے اور اس میں گناہوں کی معافی کا کیا کام ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان تو ساری زندگی غلطیاں کرتا رہتا ہے ایک شادی کے موقع پر آپ دیکھئے کتنی کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ناپرمانی کا کام ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان خطاکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل ابن آدم خطا ہر آدم کا بچہ اس سے غلطی ہوتی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے تھے تو ان کے بچے بھی بھولتے ہیں ہم سب بھول چکا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ایک ٹائمز ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں بعض اوقات تجانک ہمارے مو سے کوئی بات نکلتی ہے جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ کر کے بھول چکے ہوتے ہیں اور پورے نہیں کرتے ہیں کتنی باتیں جو ہم کہتے ہیں اور وہ کرتے نہیں ترہ ترہ کی غلطیاں ہم میں موجود ہیں اب ہم تو کہہ کر کے بھول گاتے ہیں لیکن وہ تو لکھی ہوئی ہوتی ہے غلطی تو غلطی ہے چاہے بھولے تو بعض وقت ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آ جاتے ہیں اور ہمارے لئے مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں اس لئے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے چاہیے وَنَسْتَغْفِرُهُ ہم اس سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کی سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کی سوا کون ہے جو معاف کرے اور استغفار جو ہے اس میں دو چیزیں پائید آتی ہیں ایک ہے گناہوں کو ڈھاپ دینا انسان کی خطاؤں کے اوپر پردہ پوشی کرنا یعنی شادی سے پہلے اگر انسان سے کوئی غلطیاں ہی ہیں گناہ ہوئے ہیں کچھ بھی تو اس موقع پر انسان اللہ سے معافی مانگ لے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے بناستغفر ہو ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے عیب چھپا دے غلطیوں کو چھپا دے اور دوسرا مانہ اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے ان پر کیونکہ جو بھی قانون توڑتا ہے اس کی پنشمت تو ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے اور پھر وہ سارجنٹ کہے کہ اچھا کوئی نہیں جاؤ تو اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہوگی اوور سپیڈنگ پہ اس نے آپ کو روکا اور کچھ جانے دیا تو انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی پر اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتا ہے لیکن جب انسان معافی چاہتا ہے بخشش چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور بہت خوشی سے بخشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمایا گا کیا تو پہچانتا ہے وہ عرض کرے گا اے رب میں پہچانتا ہوں انہیں اس کی ساری غلطیاں جب دکھائی جائیں گی تو دیکھ کر انکار نہیں کر سکے گا آپ سوچئے اس دن کیا ہوگا اگر دنیا میں کوئی لاکر ہمیں ایک کاغذ پکڑائے اور اس پر ہمارے صرف ایک مہینے کے غلط کام لکھے میں ہو تمہارا کیا حال ہو پہاں یہ کہ پوری زندگی کی غلطیاں وہ اس پر دکھائی جائیں گی انسان یہ سوچے گا کہ اب تو میں حلاغ ہوا اب تو میں کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا تو انسان ان کو مان جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا آج بھی ڈال رہا جیسے وہاں تجھے چھپایا آج بھی چھپا رہا اور پھر اس سے صرف اس کی نیکیوں کا عمال نامہ دے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے غلط کام کرنے چاہیے جو ہو جائیں ان پر معافی مانگتے رہنا چاہیے اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے کہتا کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے یعنی غلطی ہوتی ہے اور پھر وہ غلطی کو نام لے کے کہتا ہے اللہ تو میری غلطی معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ ہے جو وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے تو اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ لیتا اور معافی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ وہ کئی سے گزر رہا تھا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کوئی کھوپڑی پڑی ہے خالی ظاہر ہے کہ جب کبھی انسان ہڈیاں دیکھے یا کھوپڑی یا کوئی قبر دیکھے تو کتنی ایک دہشت ستاری ہو جاتی ہے انسان کا اپنی موت اور اپنے گناہ یاد آنے لگتے تو وہ اپنے دلی دل میں باتیں کرنے لگا کہ اللہ تو 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 ہے اور میں میں ہوں تو تو ہے اور میں میں ہوں یعنی تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں اور پھر یہ کہتے کہتے سجدے میں گر پڑا ہوں کہ اللہ میری غلطیاں ہیں یہ میری قصور ہیں تو غیب سے آواز آئی کہ تم اپنا سر اٹھاؤ اور پھر کیا آواز تھی کہ تُو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں اس نے اپنا سر اٹھایا اور اسے بخش کیا گیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو غلطی کرنے کے بعد اس کو دھونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالی سے غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے اس میں آپ دیکھئے یہ جو بات ہے انسان کا جو احساس ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ ہمیں پکڑے گئے میں نے کیا قصور کیا تھا میری کیا غلطی تھی یعنی ہمیں اپنے کو غلطی نظر ہی نہیں آتی جبکہ اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہر انسان خطاکار ہے اور ہمیں اگر غلطی نظر نہیں آتی تو ہم اس کو مانے گے کب اور اس پر توبہ کب کریں گے اور پھر معافی کیسے ہوگی جب تک غلطی کا اطراف نہ ہو تو غلطی پر معافی بھی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اطراف کر لے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہے گے میں انہیں معاف کرتا رہا ہوں گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم